دیکھیں لگ بھائی میں تین چارج منٹ سے سن رہا ہوں اور تین چارج منٹ سے وہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ان کی بات سن رہے ہیں جب جانکاری کا واہ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بات نہیں کرنی چاہیے کئی بات کنفیزن ہو جاتی ہے اور ایک ریشٹوی چینل کے اوپر اتنا دریا اس لیول پر جھوٹ بولنے سے کئی بات میں پاٹے کی بھی بدلانی ہوتی ہے اگر جواب ہوگا تو ماخی بھی دلوا دوں گی میں ایسے نہیں آپ نے جو کہا ایک بار پہلے جواب سننے تو دیجئے کیا بول رہے یہ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں یہ اپنی بات رکھیں یہ ثابت کریں گے آرے بھائی بات تو رکھنے دیجئے ذرا کپیس جی چلانے سے تھوڑی نہ بات کمراہ نہ کریں اپنی بات کہیے گمراہ مت کیے اپنی بات رکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نہرو جی پہلے ایسے بکتی تھے جس نے یو سی سی کی خلافت کری تھی اور امبیڑکر صاحب کی کہنے کے باوجود انہوں نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو الگ سے قانون دوں گا شریعہ قانون کے حساب سے ان کا سامات چلے گا یہ نہرو جی نے کھل کر کے بولا تھا کہا لکھا ہے اچھا میں اس بات کی کوٹ کی کتاب کوٹ کر رہے ہیں میں نے جو کہا وہ آخیر بات کی کتاب میں ہوں میں بیٹھا ہوں کپیش شیوات صاحب جی کیا یہ طریقہ ہے پلیز اپنی بات جلدی سے پلیز پورا کیجئے میں آنی پینلسٹ کے پاس بھی جاؤں گی کپیش جی کی آواز توڑی لو کریں پلیز میں بات ہی نہیں پوری کرتا میں سوٹ دیتا ہوں میں بات کر رہا ہوں تو بیچ میں یہ اوپر چلا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ مجھے کہہ رہے کہ جلدی سے بات پوری کر لیجئے آپ پوری بات تو سنیے پہلے اگر جلد جان کر رہی ہے تو اس کو درست کرنا میرا کام نہیں ہے کیا بتاؤں گا نہیں کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہرو جی پہلے بیکتی تھے جنہوں نے اس بات کا ویروت کیا تھا کہ میں یو سی سی لے کے آنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ہندو مسلمانوں کے لیے الگ سے قانون دوں گا اگر میں الگ سے قانون نہیں دوں گا تو ان کے اندر سنکشہ کی بھاونہ پیدا ہوگی اور یہ شبد تھے یہ کتاب ایرام چندر گوا گئی گھانی کے بعد کا بھارت جس کے بارے میں ہم بیٹکر صاحب ان سے بار بار کہتے رہے کہ اس دیش کے اندر سب کے لیے برابر کے کارون ہونے چاہیے دوسری بات میں آپ سے لنا برابر ہونا چاہیے